اسلام علیکم میں ہوں این این نیوز کے ساتھ روح خورم آئیے ہم بکشن خان کے علاقے کے شہری سے آپ کی بات کرواتے ہیں اسلام علیکم سلام سر آپ کی مجیدہ حکومت کی تارکدجی سے مطمئن ہے سر ہم جو مجیدہ حکومت ہے امیان خان صاحب کی جو انہوں نے اس وقت ہمارے ساتھ وعدے کیے ہیں دادے کیے ہیں مہنگائی کے بارے میں ملک کی ترقی کے بارے میں عام عوام کے بارے میں تو میں اس بارے میں بلکل بھی مطمئن نہیں ہوں بلکہ پاکستان کی اکثریت عوام اس بارے میں مطمئن نہیں نظر آتی کیا وجہ ہے سار اس کی تیم میں اس میں اثر رہا ہے جو حکومت نے امران خان صاحب نے اور اس کی ٹیم نے جو وعدے کیے تھے قوم سے ملک سے عوام سے ان میں وہ اپنے باتوں پر پوری نہیں اتری اور زبردست مہنگائی ہے اور اس کے علاوہ اور بہت سے مسائل ہیں مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دیکھتا ہوں یہ دیکھو نا کم از کم عوام کو تھوڑا سا ریلیف تو ملنا چاہیے تھا جو کہ عوام کو ریلیف حکومت نہ دیس کی اس میں سب سے بڑا مسئلہ زبردست مہنگائی نمبر دو رشوت عام ملک میں رشوت عام ہو چکی ہے ہماری عام آدمی کی کوئی بات سننے کے لیے تیاری نہیں ہے کس محکمہ میں سار کی سر میں آپ کو سب محکمہ پولیس کا محکمہ ہے محکمہ مال ہے اس کے علاوہ اور جس بھی دفتر میں جائیں ٹھیک ہے وہ بات سننے کے لیے تیاری نہیں ہے اب وہ رازی کپیوٹر سینٹر ہے اس میں بھی عام رشوت چل رہی ہے سر میں بالکل گیا ہوں میں نے اپنا فرد نکلوانے کی کوشش کی کافی دن ہوئے ہیں تو مجھے کہنے لگے آپ کا نام یہ ہے وہ ہے فلاں ہے اور میں نے ایک انتقال کروایا تھا کھانے والا اپنے بھائی کا تو وہ بلے لیے آپ کا نام غلط ہے میں نے کہا بھی آمیر بانی کریں میرے یاد ہے تقریباً تین چار سال ہو چکے ہیں انہوں نے مجھ سے پانچ زار پی لیا تو وہ نام بھی ٹھیک ہو گیا سب کچھ ٹھیک ہو گیا تو کہنے لگے بھائی ٹھیک ہے آپ کا کام ہو جائے گا یہ معاملات ہیں اس کے علاوہ دیکھو محکمہ تعلیم کا بیڑا غرق ہو گیا ہے اس کے بعد زراعت عام آدمی غریب آدمی زراعت کا کوئی سسٹم کر ہی نہیں سکتا اور اس کے بعد دوسرے چیزیں یہ ہیں کہ ہسپتالوں میں چلے جائیں دعائی نہیں ہے ٹھیک ہے بالکل بھی عام آر دعائی اتنی مہنگی ہو چکی ہے کہ غریب آدمی دعائی عدویات نہیں لے سکتا اور اب آپ ملک کی ترقی کے بارے میں دیکھ لیں کوئی روڈ نہیں کوئی سڑک نہیں کوئی نالی نہیں کوئی گاؤں میں کوئی ترقی نہیں کوئی شہر میں ترقی نہیں مجھے تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آرہی تو مہنگائی کے بارے میں خاص کر میں یہ بات کروں گا سابقہ دور کے مطابق اس دور میں ڈبل مہنگائی ہے کیونکہ سابقہ دور میں ایک کلو گھی کا ریٹ ڈیڑھ سو روپے تھا آج وہ دو سو اسی روپے کلو ہے چنی کا ریٹ پچونجہ روپے کلو تھا جو کہ آج ایک سو پانچ دس روپے کلو ہے اور اس کے علاوہ روز مرہ کی مرچ لالیں جو یہ روز مرہ کی ایک چیزیں ہیں دودھ کا دہ لیں دودھ پچاس ساٹھ روپے تھا آج سو روپے کلو ہے ہر چیز ایک آدمی میں یہ کہتا ہوں جو اچار ہے نا اچار جس سے عام غریب آدمی ایک پیاز کے ساتھ روٹی کھا لیتا تھا آج وہ لینا بڑا مشکل ہو گئے اچار کے ساتھ روٹی کھانا بڑی مشکل ہو گئی ہے اس وقت پانچ چھ روپے گی روٹی تھی آج پندرہ بیس روپے گی روٹی ہے اور وزن بھی کام ہے بہت شکریہ بہت شکریہ